آئی و انڈیا نیوز کے اس بولیٹن میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عربین کمار سنگ پردیس سرکار سواج سے سوائے بہتر ہونے کا دعویٰ بھلے ہی کری گئے ہو لیکن کاؤسامیس جلے میں حالت یہ ہے کہ یہاں گھائلوں کو اسپتال یوم ڈیڈ بارڈی تک کو لے جانے کے لیے ایمبلینس نہیں مل پا رہی ہے جس کے چلتے لوگوں کو مہنگی قیمت دے کر فرائیویٹ ایمبلینس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے جلے کے کوخراج تھانا چھتر کے ورولہ گاؤں کے رہنے والے سیولال نامک دیکھتی سوائے درکھٹنا میں گھائل ہو گیا تھا جسے علاج کے دوران جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا جہاں اپچار کے دوران آج اس کی موت ہو گئی میرے تک سیولال کی ڈیڈ بارڈی گھر لے جانے کے لیے جب اس کے فتیجے عجیٰ کمار نے اسپتال پر ساتن سے سو واہن اپلت کرائے جانے کی مانگ کی تو اسے سو واہن کی خراب ہونے کا بہانہ بنا کر واپس بھیج دیا گیا جس کے بعد پرجنوں کو مجبورن ایک ہزار روپے کی قیمت ادا کر کے ڈیڈ بارڈی کو باموسکل دو کلومیٹر دور پوشٹ مارٹم ہاؤس لے جانا پڑا یہ حالت تب ہے جب سو لے جانے کے لیے سرکاری ازتر پر جیلے کے سواست بیبھا کو سو واہن اپلت کرائے گیا ہے جو جلہ اسپتال میں ہی کھڑی رہتی ہے جلہ اسپتال کی استیتی یہ ہے کہ یہاں ہر سمید آدھا درجل سے زیادہ پرائیویٹ ایمبولینس موجود رہتی ہے اور جلہ اسپتال کے کرمچاری سرکاری سو واہن کا اپیوگ نہ کر کے لوگوں کو پرائیویٹ ایمبولینس سے مرتقوں کا سو بھیجوانے کے میں لگے رہتے ہیں اور اس کام میں ان کو پرائیویٹ ایمبولینس انچالکوں سے بھاری بھرکم کمیسن ملتا ہے جلہ اسپتال کے کرمچاری کمیسن کھوڑی کے چلتے پوری بیوستہ کو چوپٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس بارے میں جب جلہ اسپتال کے موکے چکل سادکچک دیپک سیڑ سے بات کی گئی تو انہوں نے پھون پر کرمچاریوں کو سودھارنے کی نصیحت تو دی لیکن پوری معاملے میں کیمرے کے سامنے کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہوئے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کو ہم نے ہرسپٹال میں لائے اور جو ہے ان کی ڈیت ہو گئی تو یہاں ہم نے دیت بارڈی کو لے جانے کیل دیئے سرکاری ایمبولنس مانگے تو وہ ہمیں نئے دیئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے پرائیبیٹ ایمبولنس کیا اور اس میں ایک ہزار روپے دے کر اس کو لے گئے ہیں کیوں نہیں دیئے آپ کے لئے ایمبولنس نہ دینے کیا پٹایا ہے اور ایمبولنس نہ دینے کی وجہ کیا ہے کیا پٹایا ہے ڈاکٹروں نے کیا پٹایا ہے کیا پٹایا ہے کیا پٹایا ہے